اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرل سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیل ویڈ بیا تو آج ہم بنا رہے ہیں انڈا پرٹا جو بنانا بہت آسان ہے اور جو بہت عزیز بنتا ہے آپ اس کو جو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں ضرور اکتائے گا کہ آپ کا کیسا بنا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں انڈا پرٹا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ فل کپ میدہ اس کو ایک چلی میں ڈالیں گے ہاپ کی سپن نمک لیں گے وہ ایٹ کریں گے اب اس کو ہم اچھی طرح چان لیں گے اس میں ہم ہاپ کپ پانی ہٹ کریں گے نیم گرم پانی لینا ہے نہ ہی زیادہ تھنڈا اور نہ ہی کرم زیادہ کرم نہیں بس نیم گرم پانی چاہیے ہمیں اس سے ہم اپنا میدہ چوہے ہیں اس کو اچھی طرح کھوم دیں گے آپ کو یہاں پر آئیل نہیں ڈالنا صرف نمک اور پانی سہی اس کو گھومنا ہے ہٹا ہم نے کھون دیا ہے اب اس کو ہم ڈیس دیں گے تقریباً 20 سے 30 منٹ کے لیے اس سے پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑا آئیل لیں گے اور آئیل اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح آئیل لگانا ہے تاکہ کہیں سے کشک نہ رہیں اور اس کو کور کر کے بیس سے تیس منٹ کے لیے اس کو رسک دیں گے آپ چاہیں تو کوئی ائر ٹائٹ کنٹینر بھی لے سکتے ہیں تیس منٹ ہو چکے ہیں دو ہماری سیٹ ہو گئے اس کو ہم دو منٹ کے لیے اور گون دیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے اچھی طرح گول کرتے ہوئے پیڑے بنائیں گے دو ایک کپ میدے سے تو ہم دو پیڑے بنتے ہیں اس کو ہم دو سے دباتے ہوئے اس کی روکی بنا لیں گے یہاں پر آپ نے پتلی لیئر بنانی ہے اس کی اب اس کے اوپر ہم یہ لگائیں گے برش کی مدد سے پورے پراتے پر ہم یہ ہی لگا دیں گے اچھی طرح گی لگانا ہے سارے پراتے پر اس سے یہ پراتہ ہم بوپت خستہ بنیں گا اور اس میں بل پڑیں گے اس کے اوپر ہم میدہ ڈسٹ کریں گے میدہ ڈسٹ کر لیا اب اس کے اوپر ہم کلونجی ایڈ کریں گے کلونجی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور ویسے بھی کلونجی میں شفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرود کے علاوہ کلونجی میں ہاں بیماری کی شفا ہے اس لئے آپ اسے اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں اپنے جب بھی کھانا بناتے ہیں ہنڈیا بناتے ہیں تو تھوڑی سی اینڈ پر ڈال دیں اس سے پیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے ہنڈیا کا اور صحت بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ اب اس کو ہم رول کریں گے ہلکہ ہلکہ ہاتھ اسے اس کو رول کرتے چاہیں گے زیادہ سختی سے نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ کیا تو خیب کوئی بات نہیں ہے اتنا ایشو نہیں ہے لیکن احتیاط بہتر ہوتی ہے نا اب تھوڑا سامیدہ ڈسک کریں گے اور اس کے اوپر اس رول کو رکھیں گے پھر اس کو ہلکہ ہاتھوں سے دپا لیں گے اب اس پر برش کی مدد سے پھر سہل لگائیں گے اوپر میدہ ڈسک کریں گے اور اس کو رول کریں گے ایکوال ہی رول کرنا ہے اور جس کا اوپر سے کورنر ہوگا اس کو دھوڑا ساندر طرف فول کر کے پھلا کر اس کے اندر میں فول کریں گے اگر تھوڑا سا ٹیڑا ہو جاتا ہے تو پھلا کریں گے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کر لیں لیکن کیونکہ یہ لچھے والا پراتھا ہے اڈڈا پراتھا تو اس وجہ سے اس میں لچھے بننا ضروری ہوتے ہیں اور یہ لچھے تب ہی بنیں گے جب ہمارا پراتھا جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہوگا دوسرے پراتھے کو بھی ہم ایسے ہی پھیل لیں گے اپنے دو پراتھے ہیں تو دو ہی ھنڈلیں گے ہاں اسے باس میرچ اور ہوراہ میرچوں میں دھوڑا آئیڈ کریں گے اپنے دنوں ایڈ کریں گے آپ چاہیں یہ آپ کے پاس کوئی بھی ہے تو آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایسے نوشو سبز دھنیا ایڈ کریں گے بلینٹ پیپر ایڈ کریں گے آپ کی سپون نمک ایڈ کریں گے ٹو پینچ تقریبن ایک ون پینچ ایڈ کریں گے سورہ مچ آپ چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن اچھا پلیور ہوتا ہے اس کا بھی اس کو ہم اچھی طرح ایڈ لیں گے اب ہم تبے پر تھوڑا آئل سے گریسنگ کریں گے ہلکی سی گریسنگ کرنے ہیں زیادہ نہیں اس کے اوپرہ ہم اپنا پراتھا ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے آئل زیادہ نہیں لگایا بہت کم لگایا ہے صرف اس لیے کہ چپ کے نہ تو اس کو بغیر کھیکے ہی اس کو فرائے کریں گے مطلب اس کو پکائیں گے اور اس کو ہافھ گوک کرنے زیادہ نہیں اس کو کوک کرنا فل گوک نہیں چاہیے ہمیں ہافھ گوک چاہیے اس کو نکال لیا اب دوسرا پراتھا ایسے ہی ہم کر لیں گے دوسری طرف سے پیتو کھا لیں گے دونے طرف سے ہمارا پراتھا چاہیے وہ ہاف گوک ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اب ہم برچ سے پائل لگائیں گے اور اس کے اوپر ہاپ ایک چھتا ہوا ہمارا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پھلا لیں گے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا دیکھن میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اب اس کے اوپر ہم اپنا پراتھا رکھ دیں گے اور اس کو ایک چھمچ کے مدد سے خلقی ہرتیاتو سے ببائیں گے ہم ساپ پیٹھا آپ نے چھمچ نہیں لانا پھول دے اس کے بعد آپ نے چھمچ لانا ہے تو ہمارا انڈا وہ اچھے طرح اس کے ساتھ چھتا ہے اب اس کے دوسرے ساپ پر ہم گھی لگا دیں گے اس سائٹ چین کریں گے اور اس طرف سے بھی اچھی طرح پکا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا انڈا جو ہے وہ پاک چکا ہے اب اس سائٹ پر بھی ہم گھی لگا کر اس کو بھی فرائی کر لیں گے ایک طرف سے ہمارا پراتا تلیبن بلٹھوکا ہے اس کو بھی یہاں پر ہلکی اگیا تو اسے دباتے ہوگے دوبارہ سے پکائیں گے اس کے جو کارنرز ہیں ہم کو اچھی طرف پکا لیں گے اور جہاں پر آنچ ہماری بھوک میڈیم ہے وہ کم آنچ رہی ہیں تیز آنچ کی تو فور ام جل جائے گا اور اس کو ساد سا سائٹ چوڑ کرتے جانا ہے کیونکہ اس کی ت 일�ید کو پھول کرتے جانا ہے تاکہ ہر طرف سے ایکوکٹ ہوس دی sat بہت مزیدار پراتھا ہمارا ایک ریڈی ہو چکا ہے یہ ایک طریقہ تھا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ہرکا سا کیس کریں اس کے اوپر پراتھا رکھیں اور اس کے اوپر اینڈا لگا دیں اچھی طرح سارے پراتھے پر اینڈا لگا دیں گے اور اس کی سائی ٹائن کریں گے اس کے دوجہ طرف سے پکا لیں گے اور تھوڑی دیر بغیر ہلائیں اس کو پکائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ پک چکا ہے اب اس کے اوپر ہم دوشے ساتھ پرپی کھی لگا گا اس کو فرائی کر لیں گے یہ پراتھا بہت عزیز بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے آپ ضرور پراتھا کیسے گا لیچے ہمارا پراتھا پک کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس سے یہ آنے والی ریسپی آپ کو جل سے جل ملے گی اور ویڈیو کنیچے کمنٹ کر کے ضرور پتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسے لے گی اس سے ہماری حصہ آپ صحیح ہوتی ہے اور ہم مزید اس سے آپ کے لئے انشاءاللہ اچھی اچھی ریسپیس لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا پراتھا جو ہے وہ لڑی ہو چکا ہے اس کو آپ چاہیں تو چائے کے ساتھ اچار کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں بہت نذیذ بھی نہیں بنتا ہے آپ اس کو ضرور کھائیے گا اور مجھے ضرور بتائے گا میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ضرور